ڈاکٹر مسود پرویز اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سٹوڈیو ویل بل نہیں تھا جہاں پہ میں ویڈیو ڈال سکتا ہے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وقتاً فقتاً ریالٹی سے آگاہ کرتے رہیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ جب بھی آپ کوئی چینل کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ جی فری انرجی فلائی ویل سے فری انرجی پیدا کریں کوئی موٹر سے جنیٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب اس سے فری انرجی پیدا ہو رہی ہے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے ذائع کیے نقصان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں جی آپ اس کے بارے میں کچھ اویرنس دیں پہلی بات یہ ہے کہ فری انرجی جو ہے وہ فلائی ویل سے پیدا نہیں ہو سکتی فلائی ویل پہ جتنی آپ انرجی خرچ کرتے ہیں اس کو آر پی ام اس کے اتنے کرنے میں تو اس سے کم انرجی واپس آتی ہے تو فلائی ویل کو اگر آپ چکر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں ہم نے جنیٹر لگایا اور اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے تو اس سے پہلے یہ تو کلکولیٹ کریں کہ آپ نے اس کو اتنے چکر دینے پہ کتنی بجلی خرچ کی اگر آپ نے فرض کریں کہ اس پہ دس یونٹ خرچ کی ہیں تو وہ فلائی ویل بعد میں آپ کو آٹھ یا سات یونٹ واپس کرتا ہے جیسے کہ آپ کا جو یو پی ایس ہے وہ آپ کو دو وارٹ لے کے تو ایک وارٹ واپس کرتا ہے اسی طریقے سے فلائی ویل میں بھی یہ فلائی ویل صرف ان جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ جرک آپ کو زیادہ فورس چاہیے ہو اور آپ موٹر پہ وہ لوڈ نہیں ڈال سکتے موٹر کے جو ہے وہ اتنی کیونکہ فورس نہیں تو تفرکنے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے سٹرائک کرنا ہے کسی کو یا کسی چیز کو توڑنا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ فلائی ویل کو ایک خاص آرپی ایم پہ جتنے موٹر کے ہوتے ہیں فرض کہیں چودہ سو چکر ہیں اس کے آرپی ایم چودہ سو ہیں تو اس پہ وہ جائے گی تو آہستہ آہستہ کہ ایک کی موٹر اس کو گماری ہے پہلے آہستہ پھر اگلے چکر میں اور تیزی آ جائے گی تو جب چودہ سو چکر پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہیمر وغیرہ اگر لگا ہوگا تو آپ جو بھی چیز اس سے توڑیں گے وہ اس کو توڑ دے گی کیونکہ اس کی پاور اس وقت اس سے سو گنا زیادہ ہو چکی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی ہتھوڑے سے آپ ایک ایند کو توڑ سکتے ہیں تو ویسے اگر اس کے اوپر بلڈوزر بھی کھڑا کر دیں تو شاید وہ نہ ٹوٹے کیونکہ آہ وہ سٹیٹک ہے جو جرک ہوتا ہے یا جو ایک اس کی فورس ہوتی ہے تھرو کی وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے یعنی آپ اگر لوہے کو بھی ٹیڑا کرنا چاہیں تو ویسے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سلولی کریں اب آپ کا جو ایک ہاتھ میں تھوڑا ہے وہ ایک لوہے کی چادر کو یا لوہے کی جو آپ کہلیں کہ برطن کو توڑ سکتا ہے لیکن آپ ہاتھ سے اس کو نہیں کر سکتے تو وہ فورس کہاں سے آتی ہے وہ مومنٹم ہے اس کا وہ اس لوہے کی چیز کو توڑ سکتا ہے اب ادھر جو ہے مومنٹم لینے کے لیے آپ فلائی ویل کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اپنی فیڈ ملوں میں گرائنڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ویسے موٹر اس چیز کو گرائنڈ نہیں کر سکتی سخت چیز کو وہ رک جائے گی لیکن اگر آپ نے فلائی ویل ساتھ لگا دیا ہے تو پھر وہ جتنی سخت سے سخت چیز بھی ہوگی وہ اس کو توڑ دے گی تو تو اس طریقے سے گرائنڈنگ میں ہم اس سے ہیلپ لیتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ وقفے وقفے سے جو ہے وہ فورس زیادہ لینا چاہتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے ایک چیز توڑی اس کے بعد پھر آرپی ایم کم ہو گئے اس وقت جب تو توڑتی ہے تو اس کے دائرہ آرپی ایم ڈکریز ہوں گے لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ مومنٹم آ جائے گا اور وہ اس کے چودہ سے چکر یہ یہ جو برطن لوگ بناتے ہیں یہ اسی طریقے سے بناتے ہیں کہ سٹیل کے برطن کی شیپ جو ہے وہ اسی فورس سے لی جاتی ہے ادر وائز اس کو شاید ڈھائی سو ہارس پاور کی موٹر بھی اگر اس کو پریس کرے ہائیڈرالک سے تو اتنا ایفیکٹ نہ آئے جتنا کہ آپ کی جو یہ مومنٹم سے آتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اگر موٹر سائیکل یا ایک کار جو ہے جب کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ ٹریکٹر سے بھی ٹکڑاتی ہے تو اس کے دو ٹوٹے ٹریکٹر کے ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھیں وہ کیا وجہ تھی مومنٹم اس کا زیادہ تھا تو یہ فلائی ویل سے جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ فلائی ویل سے فریج انرجی جنریٹ نہیں ہو سکتی مومنٹم صرف گین ہوتا ہے تو آپ یعنی چھوٹی موٹر وہ کام کر سکتی ہے لیکن بجلی وہ اتنے ہی خرچ کرے گی جتنی کہ اس کی آؤٹپوٹ آنی ہے اس سے زیادہ بلکہ خرچ کرے گی تو تھوڑا سا آؤٹپوٹ کام آتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک یونٹ خرچ کریں اور دو دے وہ دو یونٹ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایک خرچ کریں اور ایک ہی یونٹ واپس آ جائے بالکل نہیں ہو سکتا میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ جی وہ میں نے ڈاکس سب یہ بتائیں کہ میں اپنے جو ہے وہ یو پی ایس کو چارج اگر کر لوں تو اس کے بعد میں اس سے موٹر چلا ہوں تو میری فری چلے گی بھئی کیسے فری چلے گی پہلے آپ نے بجلی اس میں سٹور کی ہے یو پی ایس کیا کرتا ہے صرف بجلی سٹور کرتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیسے ضائع مت کیا کریں تھوڑا سا دائیں بائیں اپنے ٹیچر سے یا کسی سائنس کے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں اور اگر وہ بھی مشکل لگے تو پھر آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ انجینرنگ کا ذرا برا حال ہے لوگ یعنی میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ انجینئر ہو کے اور ان کو یعنی الیکٹریکل انجینئر ہو اور سرکٹ بنانے نہ آتے ہوں تو اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا لیکن ایسے لوگ بھی ہیں سارے نہیں ہیں لائک لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں تو اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی میگنٹ کے اوپر تار لپیٹ کے تو اس سے بلپ جلا لیتے ہیں کوئی پلک کے اوپر تار لپیٹ کے تو اس سے بلپ جلا رہے ہیں یہ دیکھو میگنٹ سے بھئی میگنٹ سے بھی الیکٹریک انرجی ڈریکٹ پیدا نہیں ہو سکتی آپ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو واپڑا میگنٹ صرف خرید لیتا ہمیں دیا میر باشو ڈام ڈام پہ اربور ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نہ منگلہ ڈام لگانے کی ضرورت ہی ہر خمبے پہ ایک میگنٹ لگا ہوتا اور بلپ جال رہے ہوتے گھر میں بھی ہر بلپ کے پیچھے ایک میگنٹ ہی آ رہا ہوتا تو اتنا بڑا وہ سائنس نہیں تھی ہر بندہ لگا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا پیسے دایا مت کریں اب مجھے اجازت دیں کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں تو اوپر نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے